موسیقی پریس کے مطروں میں یمو میں آپ سب سے لمبے عرشے کے بعد ملنا ہوں میری طرف سے سب سے پہلے آپ سب کا ویننگن ہے اور آج کا دن ہمارے گرہمنٹ آلے کے لئے ہی نہیں بلکہ میں مانتا ہوں کہ دیش کے لئے بہت ہی ایک ایدھیاسک دن ہے کیونکہ آپ سب ہی بھی جانتے ہیں کہ دیش کی سرکشہ کے لئے پہلی سرٹ ہے کہ دیش کی سیمائیں سرکشت رہی ویسے دیش کی سرکشت سیمائوں کی سرکشت بارڈر سکو کی فورس سہی مارس سینہ کے جوان اور دومین فورس کے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اس سیمائیں سرکشت کو اور ادھک پرابی بنانے کے لئے آج ایک نئے پائلٹ پروجیکٹ کا کی لانچنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے پہلے سے کہیں زیادہ اچھی طرح سرکشت رہیں گی پہلے فیسکلی ہمارے جوانوں کو وہاں پر موجود رہنا پڑتا تھا چاہے کتنے بھی پرکار کی پر پرتکول پریشتیاں کیوں نہ ہو گھند ہو گھور ادھیرہ ہو توفان آ جائے پھر بھی ہمارے جوان کو سیمائ پر موجود رہنا پڑتا تھا اور پیٹرولنگ کرنی پڑتی اور انڈو پاکستان ایک سنسکپ بائیڈر ہے اور کبھی کبھی پاکستان کی طرف سے فائرنگ کے قارن بھی ہمارے باردر شکوٹی فورس کے زوانوں کی کیجیلٹیز بھی ہوتی تھی اس میں کہیں دو مت نہیں ہے کہ ہمارے باردر شکوٹی فورس نے محتور جواب دیا ہے جب بھی ان کی طرف سے کوئی فائرنگ ہوئی ہے لیکن یہ جو ہم لوگوں نے سی آئی بی ایم ایس یہ لاغو کیا ہے اس کو پرہاوی طریقے سے لاغو ہو جانے کے بعد اور ہم لوگوں نے تیئے کیا ہے کہ لاغو توت ہاؤین پونٹی سکس کلو بیٹر جس کو کہ ہم بچے سروب سے والڈری بل ایریا مانتے ہیں وہاں پر ہم اس ٹیکلاجی کو انٹریڈوس کریں گے ہمارے جوانوں کی کیجیلٹیز بھی کم ہوں گی اب تک سیما پر لمبے سمجھ تک رہنے کے قاند جو ان کو اسٹریس ہوتا تھا نہ ہوتا تھا اس میں بھی سوائی پروف سے کمی آئے گی فیجیکل پیٹروننگ پر جو ڈیپنڈنس تھی اب وہ کافی اپ کم ہو جائے گی اور جیسا میں نے کہا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے پائلٹ پروجیکٹ کے پرفارمنس کی مانیٹرین کریں گے اور جو ہی فیڈویک کرتا ہوگا اس فیڈویک کے آدھار پر اس سسٹم کو اور ادھک امپروف کریں گے فل پروف بنائیں گے جب میں ازرائیل گیا تھا تو ازرائیل بھی ہمیں نے اس ٹیکنلوجی کو دیکھا تھا اس کے بعد آنے کے بعد ہی اس سمبند میں بیٹھ کر ویچار ہوا اور یہ کام پر آرم بہت ہوا بارڈر سیکیورٹی کو فل پروف بنانا یہ ہم سب کا قدیش ہے اور ادھر آج یہ دو پروجیکٹ کی لانچنگ ہوئی ہے اور ویسے اکم میں بھی ڈاؤنبر کے مہینے میں لبکھ ساٹھ کلو بیٹھ ایک پروجیکٹ کی لانچنگ ہونے والی ہے اور آج یہ ہمارے پردھام منتری جی کا ویجن میں دن ہے تو آج اس آوثر پر بھارت کی شیباؤں کی رکھشا کرتے ہوئے شہید ہونے والے سبھی بھارت کے بیروں کو اس سی آئی بی ایم ایس کو سبرپیٹ کرنا ہوئی ہے آج جس ایک نتحان دیں آج جس سی آئی پی میں سیاری کمپریہنسیو انٹیگیٹیڈ بورڈر مینجمن سسٹم کا ادھگاٹن ہوا ہے وہ ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے اور آج جس کمپریہنسیو انٹیگیٹیڈ بورڈر مینجمن سسٹم کا ادھگاٹن ماننی ایک غیہ منتری مہدے نے کیا ہے وہ ایک ایسا ٹیکنیکل سسٹم ہے جس میں کی کئی طرح کے سینسرز کو جس میں ایسے سینسر ہیں جو کی بورڈر پر ہونے والے کسی بھی حرکت کو وہ پکڑ سکتے ہیں جن کو کم دیٹیکشن سینٹر کہتے ہیں دیٹیکشن سینسر ہیں ان میں رڈار جیسے سینسر ہوتے ہیں اور زمین کے نیچے کی حرکت کو پکڑنے والے انڈرزارن سینسرز ہو سکتے ہیں اس طرح کی سینسر ہیں دوسری سینسر ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں جس میں کیمرہ بھی ہے تھرمل ایمیجرز ہیں اس طرح کی سینسرز ہیں تو ان دونوں کی سینسر کو ملا کر کے اس طرح سے لگایا جاتا ہے تاکہ بارڈر کا جتنا بھی ہمارا ایریا ہے وہاں پر کوئی بھی حرکت ہونے سے وہ حرکت ایک ہمارا جو کمانڈ کنٹور سینٹر ہے وہاں پر جو کمپیٹرز لگائے گئے ہیں وہاں پر وہ حرکت آ جاتی ہے اس کے بعد اس حرکت کو ترنت کیمرے یا جو تھرمل ایمیجرز ہیں اس طرح کی سینسر سے اس کی جانچ کی جاتی ہے اور جانچ کر کے جو ہماری ایکشن پارٹیز رہتی ہیں فیل میں ان پارٹیز کو وہ جانکاری دے دی جاتی ہے اور ترنت ہونے والے کسی بھی حرکتیں اس کے پر کاریوائی کی جا سکتی ہے تو اس طرح سے جو بارڈر کے اوپر سینسر لگے ہیں سینسر کے ساتھ جو ہمارا کمپیٹرز سینسر لگا ہے اور کمپیٹرز سینسر جو ہمارے کمانڈ کنٹورل سینٹر سے جڑے ہیں یہ تینوں مل کر کے سی آئی بی ایمیس کا کام کرتے ہیں یہ سی سی سٹم ہے